اسلام علیکم ویور اس وقت میں آپ کو ایک باک پلیٹ پینٹ پلاوزو بنا کر دکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ بیلٹ کا کپڑا لیا ہوا ہے اس کی میجرمنٹ پہلے سے میں نے تیار کر کے رکھی ہوئے پیسز میں نے الگ کیے ہوئے یہ اوپر کا پیس جو ہے یہ بیک سائٹ کا ہے اور جو نیچے والا چوڑا پیس جو ہے وہ فرنٹ سائٹ کا ہے کیونکہ میں نے اس میں باک پلیٹ ڈالنی ہے عام طور پر ہم بیک سائٹ کا پیس چوڑا رکھتے ہیں اور فرنٹ سائٹ کا پیس کم رکھتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے اس میں باک پلیٹ ڈالنی ہے تو یہ پھر باک پلیٹ کے بعد یہ کم ہو جائے گا اس کی منزلنٹ 36 یا 36 انچ لی ہے اوپر اس پر یہ بیلٹ بھی ڈالے گا اور جو اوپر والا جو بیک پیس ہے اس کو میں نے 30 انچ رکھا ہے ہاف یہ 15 انچ پر ہے اور یہ پرنٹ پیس جو ہے میں نے یہ 18 انچ پر رکھا ہوا ہے کمپلیٹ جو ہے یہ 36 انچ کا ہے پورا پیس چوڑائی کا ابھی دونے پیس میں نے بچھائے ہوئے ان کا اس کی ایک ہی دفع میں میں کرپ لائن کٹنگ کروں گی یہ فیبرک جو ہے یہ شورٹ سلک ہے اور یہ کافی لچک والی کپ پیبرک ہوتا ہے اگر ہم اس کا ریپ والا ٹراؤڈو بھی بنائیں تو بہت خوبصورت بنتا ہے ایسے کپلوں کی چونے بہت اچھے آتی ہیں یہ میں نے کرپ لائن کی چوڑائی 3 انچ لی ہے نیچے سے لائنس میں 10 انچ لے رہی ہیں اوپر پہ 2 انچ کا جب بیلٹ آئے گا تو یہ 12 انچ ہو جائے گی اوپر سے چوڑائی اس کا یہ کرپ لائن کا حصہ ہم بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں اگر ہم دادا چوڑا نیچے تک دادا بڑا رکھتے ہیں تو یہ کھچاؤ اس پر دادا پڑتا ہے اور اس کا نیچے سے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے پھٹنے کا بھی ڈر آتا ہے اس لئے ہم اس کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں یہ 15 انچ پر یہ گھٹنے کی جگہ پر میں یہ نشان لگا رہی ہوں یہ نیکی لیے اور یہ میں 10 انچ چوڑائی رکھوں گی اس کی بیک سائیڈ کی اور یہ جو ترچی لائن لگا رہی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ بھی بلکل سپریٹ ہے اس کو ہم گلائی میں نہیں لگاتے ہیں ان لائنوں کو یہ جس طرح ہوتی ہیں اس کو بلکل سیدھا ہی لگاتے ہیں اب میچے سے میں نے کرو لائن لیے اگر آپ کو زیادہ چوڑا پانچا پسند نہیں تو اسے آپ کم بھی کر سکتے ہیں نیچے سے کم چوڑائی بھی کر سکتے ہیں ایک اور میں نے ترچی لائن 2 انچ پر لگانی ہے نیچے سے یہ کٹنگ بھی ہم کرو شیپ میں ضرور کرتے ہیں جب ہم جتنا زیادہ ہم پانچا چوڑا رکھتے ہیں نیچے سے اتنی ہم یہ ترچی کٹنگ بھی زیادہ کرتے ہیں اگر یہ ترچی کٹنگ اگر ہم نہیں کرتے تو ایک کورنر سا بند کر پیچھے اس کی سائٹ پر ہمارا یہ لٹکتا رہتا ہے ٹراؤزر کی اگر چوڑائی ہماری کم ہے نیچے سے پائنچے کی تو ہم یہ نیچے کی جو کرپ ہے یہ بھی کم کرتے ہیں اور جتنا ہم چوڑا پائنچے رکھیں گے ترچھا جتنا زیادہ کٹنگ کریں گے اتنے ہمیں نیچے سے زیادہ چوڑا کٹنا پڑے گا اب یہ کٹنگ ہو گئی ہے میں سائٹ کی بھی کٹنگ کر کے اس کو اعلق کر دینا ہے اب آپ یہ دیکھیں میں نے نیچے سے اس کی سائٹ کی کٹنگ بھی کر دیئے اب یہ چار حصے ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ کلتی میں اس طرح کی گلائی والی شیپ میں بھی کٹنگ کرتے ہیں اس کی جیسے تراؤزر جو ہیں تنگ ہو جاتے ہیں تھائپر سے اس لئے جو بھی ہمیں کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمیں بھیکل سٹریٹ کرنی چاہیے آپ یہ دیکھیں میں نے اس کے چار حصے کر دی ہیں یہ سائٹ سے بھی میں نے یہ کٹنگ کرنے کے بعد ان تمام پیسیز کو الگ الگ کر دیا ہے یہ چار پیسیز ہو گئے ہیں میرے اب یہ بڑے والا چوڑا والا پیس جو ہے یہ میں فرنٹ سائٹ پر رکھوں گی اور جب میں اس میں باکس پلیٹ ڈالوں گی تو یہ بیک والی سائٹ سے بھی ایک انچ کم ہو جائے گا میں نے اتنی چوڑی باکس پلیٹ ڈالنی ہے تاکہ یہ کم ہو کر میری بیک سائٹ سے بھی کم ہو جائے دیکھیں یہ اتنا چوڑا میں باکس پلیٹ ڈالوں گی تو یہ اس سے اتنا کم ہوگا یہ دیکھیں جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں تو یہ جب میں باکس پلیٹ ڈالوں گی نی تاک تو یہ بیک سائٹ سے ایک انچ کم ہوگا اس کا پہلے ہم نے ہاف کرنا ہے ہاف کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے پلٹ لیتے ہیں اور جو نشان بنے گا اس کو آئرن کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ نی سے ڈبل کی ہے اس کو جہاں پہ یہ ہماری گھٹنے کی چوڑائی ہے میں نے اس کپڑے کو یہاں سے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کو واپس اس طرح سے پلٹنے کے بعد نشان لگایا ہے اور بیکل اس جگہ پر میں نے یہاں تک میں نے ایک نشان لگایا ہے یہاں تک میں نے باکس پلیٹ ڈال لئی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بیک والی سائٹ سے تقریباً ایک انچ کم ہے یہ نشان یہ پہلے یہ میں نے سیدھی نشان لگایا ہے پھر اس کو واپس پلٹنا ہے کپڑے کو اور اتنا پلٹنا ہے کہ یہ بیک سائٹ سے ایک انچ کم رہے اس کو ہم اس طرح آئرن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا نشان پکے ہو جاتے ہیں اسی طرح میں نے دوسرے پہنچوں کو بھی الگ الگ کر کے ہم اس کو نشان لگاتے ہیں کیونکہ ایک دائیں کی طرف آتا ہے ایک بائیں طرف آتا ہے اس لئے دونوں پہنچوں کے نشان ہمیں الگ کرنے ہوتے ہیں ایک میں نے سیدھے رکھ رکھا ہے ایک کلٹے رکھ رکھا ہے اس کو اس کو بھی میں نے اسی طرح سے سینٹر بنایا ہے نیک کی طرف سے ہمیں سینٹر بنانا ہے اس کو اوپر کی طرف سے نہیں بنانا ہے اس کا اب آپ یہ دیکھیں میں باکس پلیٹ ڈال لیوں بلکل دو انچ کا باکس پلیٹ ہے یعنی ٹوٹل چار انچ کا ہے یہ ہاف دو انچ کا ہے اور اس سلائی میں یہاں تک کروں گی جہاں تک یہ ہمارا گھٹنے کا نشان ہوتا ہے جو میں نے کرب لائن لی ہے جہاں پہ زیادہ گہرائی رکھی ہے یہیں تک بس میں نے اس کو سلائی کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کو سلائی کھولنے کے بعد میں نے اس باکس پلیٹ کو آئرن بھی کر لیا ہے اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوگی اب آپ یہ دیکھیں یہ فرنٹ پیس جو ہے میری بیک پیس سے تھوڑا سا ایک انچ چڑائی میں کم ہے کم کی ہے میں نے اور اس کو میں نے اس طرح سے آئرن کیا ہے کہ اس باکس پلیٹ کو ہاف دائیں طرف اور ہاف بائیں طرف کھول کر پھر آئرن کیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف دائیں طرف جا رہا ہے ہاف بائیں طرف اور یہ جو میں نے نشان اس کا لگایا ہے یہ نیچے تک لگایا ہے آئرن سے اس طرح سے یہ جو باکس پلیٹ جو ہے بلکل پورے طریقے سے جم گیا ہے اب یہ جو بیک سائیڈ کا حصہ جب یہ فولڈ ہوگا سے لائی ہوگی تو یہ تھوڑا سا فرنٹ سائیڈ پر بھی آئے گا اب میں یہ ڈیزائنگ میری ہو گئی ہے اس کو سمپل طریقے سے ٹراؤزر کو سی رہی ہوں اس کی کروڈ لائن پہلے سی لے گی بیک سائیڈ کی میں سی رہی ہوں اب اس کے بعد میں فرنٹ سائیڈ کی بھی ہے درمیان کے دونوں حصے فرنٹ کے جوڑنے کے بعد یہ اس کی جو سنٹر لائن ہے کروڈ لائن ہے اس کو سی رہی ہوں ابھی فرنٹ کے حصے سیل رہے ہیں دونوں کو جوڑ کر اکھٹا کر رہی ہوں میں درمیان سے اب یہ فرنٹ بیک کو جوڑنے کے بعد میں سائٹ کر لوں گی پہلے میں نے دونوں بیک سائٹ کے پیس جوڑے ہیں درمیان سے کرو لائم سے اور پھر میں نے فرنٹ سائٹ کے اس کے بعد اب میں ان دونوں کو ملا کر فرنٹ اور بیک کو سیدھی چلائی کر رہی ہوں یہ آسان سائٹ راؤزر ہے ہم چاہیں تو سمپل طریقے سے الگ سے بیلٹ ڈال کر بھی اس پر لاسٹک ڈال سکتے ہیں چاہیں تو جس طرح میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے درمیان میں سیدھی پٹی بھی ڈال لیے اوپر الگ سے بیلٹ ڈالنا اس لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں باک پلیٹ ڈالتی ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے جب ہم اوپر سے مڑائی کرتے ہیں اوپر سے موٹا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس لیے ہم اس میں بیلٹ چاہے وہ الگ سے ڈالتے ہیں اب میں اس کی درمیان کی سلائی کرلوں گی یہ آخری سلائی ہے اس ٹراؤزر میں زیادہ کام نہیں ہے آسان تھا ٹراؤزر ہے بیس اس کو تھوڑا سا سمجھ کر کرنا ہوتا ہے ابھی سینٹر کی سلائی ہو جائے گی اور پھر اس کا اوپر سے بیلٹ ڈالنا ہے میں نے اس کا طریقہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کو نیچے سے کناری سمپل طریقے سے موڑوں گی یہ میں نے انیس انچ کی لاستک کا پیس لی ہے یہ ہمیں اپنی ویسٹ کے مطابق رکھنا چاہیے ایک میں نے سیدھی پٹی لیے یہ اس کی چوڑائی پانچ انچ ہے اور یہ ایک چھوٹا پیس میں نے اس میں اسی پٹی میں سے علاق کر لیا ہے جتنا ہماری ویسٹ ہے اس کا راؤنڈ ہے ٹراؤزر کا اس کے مطابق میں نے پٹی ناپنے کے بعد دو انچ اضافی لیے اب آپ یہ دیکھیں پہلے یہ پٹی میں نے لمبے والے حصے میں رکھی ہے اور پھر جو چھوٹا والا پیس ہے وہ اس کی اوپر پولٹ کر دیا اور لاستک کو تھوڑا سا میں نے باہر کی سائٹ بھی نکال دیا تاکہ اس کے سرے اچھی طرح سے پکے ہو جائیں دو تین سلائییں کر لیتے ہیں جو لاستک کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لاستک جو ہے چھوٹے حصے میں نہیں ہے بڑے حصے میں میں نے رکھی ہے اب اس کو اس طرح سے دوسرے حصے کو بھی سرکل کے دوسرے حصے کو بھی میں نے یہ لاستک سے اسی طرح بند کر دوں گے اب یہ پتلی پٹی کا جو میرا ایک حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ملانا ہے اس سے پہلے کہ اس میں بل نہ آ جائے ہیں ہمیں بل نکالنے ہوتے ہیں اس کے اس طرح سے اس کے راؤنڈ اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہ دوسری جو بچا ہوا پیس تھا میری چھوٹی والی پٹی کا اس کو اوپر کی طرف فولڈ کیا ہے پہلے میں نے لاستک جو لمبی پٹی میں رکھی ہو اور پھر اس کے اوپر میں نے چھوٹی پٹی کو فولڈ کیا ہے اور اس کا ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ لاستک اندر کی طرف سے نکل نہ جائے اس کے سیرے ہم اچھی طرح سے پکے کرتے ہیں دو تین دفعہ سلائی کرنے کے بعد اب اس طرح سے یہ میرا ایک راؤنڈ تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں لاستک کیونکہ میری چھوٹی ہے اور یہ پٹی میری بڑی ہے تو اب اس میں اوپر میں سلائی کرلوں گی تاکہ یہ لاستک اس میں فٹ ہو جائے آسانی سے اب اس لاستک کو کھینچتے ہوئے ہمیں اس پٹی کی سلائی کر لینی چاہیے کیونکہ لاستک چھوٹی ہے اور پٹی بڑی ہے میری یہ یہ بیلٹ اس طرح سے یہ تیار ہو جاتا ہے اس کو ہم بعد میں ایک ہی دفعہ میں لگاتے ہیں سرکل کے انداز میں یہ کپڑا شائننگ اور کافی فسلنے والا اور لچک والا کپڑا ہے اس کے ٹراؤدر بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اگر ہم یہ سامنے پٹی سیدھی نہ بھی بنانا چاہیں تو ایک ہی دفعہ میں سمپل طریقے سے بھی ہم لاستک ڈال سکتے ہیں اور اگر ہمیں لگے کہ ہی بھی ہماری بیلٹ چھوٹا کرنا ہے تو ہم اس طرح سے لاستک کو سلائی کر کے اوپر سے ہم اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر ویس زیادہ لگتی ہے اگر ہمیں کسی طرح سے لگتا ہے کہ ہماری ویس زیادہ ہو گئی ہے لاستک چوڑی ہے تو اسی طرح سے دوبارہ سلائی کھول کر ہم چھوٹی بھی اس طرح کر سکتے ہیں پتلی والی پتی جس میں میں نے لاستک نہیں ڈالی ہے اس کا میں نے پہلے سینٹر بنایا ہے اور سینٹر بنانے کے بعد اس سینٹر کو میں نے اوپر رکھنے کے بعد پرنٹ سائٹ سے شروع کی ہے درمیان کی سلائی جو میری کرو لائن کی سلائی تھی وہاں سے میں نے شروع کرنے کے بعد اس کو بیک تک لے جا کر اور اسی جگہ پر لاکر ختم کرنا ہے چاہیں تو اس کپڑے کو اس طرح کے کپڑے جو ہوتے ہیں جن کے دھاگے نکلنے والے ہوتے ہیں کپڑوں کے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور لاک کرالیں اس سے کپڑے کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور دھاگے بھی نہیں نکلتے ہیں زیادہ اب اس طرح سے یہ میرا راؤن پورا ہو گیا ہے اور ایک سلائی میں اوپر کی سائٹ پر بھی اسی طرح سے کروں گی اور نیچے کی بھی میں نے اس کی کناری بنانے کے بعد یہ ٹراؤڈر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا اس پر میں نے بیٹ بھی لگانے اور ابھی میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹراؤڈر کی نیچے سے میں نے سمپل طریقے سے موڑا ہے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ راؤڈر تیار ہے یہ بیٹ میں نے گلو گن کی مدد سے گلو سے لگائے ہیں یہ میں نے چاہیں تو ہم نیڈل سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرنٹ سائٹ پر ایک باک پلیٹ جو ہے یہ اس طرح سے کھل رہا ہے اور اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیرہ چودہ سال کی بچی کے لیے میں نے یہ بنایا ہے اگر ہم اور تھوڑا سا بڑا بنانا چاہیں تو چاہیں تو اس کی ہپ لائن اور بھی ہم بڑی کر سکتے ہیں میں نے پندرہ انچ چوڑائی لی تھی درمیان میں اس جگہ سے چاہیں تو ہم سولہ انچ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ اچھا خاطہ کھلا ہو جائے گا چوڑا ہو جائے گا یہ درمیان سے گھٹنے کی جگہ سے یہ تھوڑا پٹنگ میں ہوتا ہے یہ طرح کا ٹراؤزر اس کا سائز ہمیں اپنا حساب سے رکھنا چاہیے یہ ہم کرو لائن جو ہے زیادہ بڑی نہیں رکھتے ورنہ بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے یہ ہم پورا پورا ہی رکھتے ہیں باپ بیک سائٹ سے بھی دیکھیں اس میں چنے آ رہی ہیں اس طرح سے اور یہ سب فرنٹ سائیڈ کی پٹی جو ہے سیدھی ہے اس میں لاستک نہیں ہے چھوٹی پٹی میں اور یہ فینسی کرتی کے ساتھ یہ ٹراؤزر کافی اچھا لگے گا پہننے کے بعد امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ کو پسند آئے گا